بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امجیل دلیل صاحب رکھے پارلیمان کو راکھر اطفاق خادری صاحب کو ممر اپنے پاس دیتا ہوں اور شکریہ دار کرتا ہوں کہ آپ نے آج کا اس اجلاس کا اینخواد اول میں لیا اور اس کی اہمیت میں اول اضافہ اس لیل ہو گیا کیونکہ مختلف سماجی اور مذہب کے لوگ نے بھی آج کے اس میٹنگ پر شرکت کی میں آپ امام کا دل کی گھرائیوں سے شکریہ دار کرتا ہوں آپ سمال نے ہم نے پچھلے جو بٹے سے تمام اہم باتیں ہم نے سنی میں اس میں زیادہ جواب ہا نہیں کر پاؤں گا کیونکہ بہت سی اہم باتیں یہاں پر رکھی گئی ہیں پچھلے چالیس پچاس سال سے یہ سنگ پریوار کا اجندہ رہا ہے کہ بھارت میں یہ اکسان سیویل کورٹ کو نافٹ کیا جائے چاہے وہ جنسنگ کے روپ میں تھے یا پھر بعد میں بی جے بی کے روپ میں سیاسی روپ پہ آج ہوئے یہ پرانا ان کا اجندہ رہا ہے میں اپنی بات کو آگے لی جانے سے پہلے اگر ہم داریف پر نظر دالیں گے داریف میں ہم کوئی ملتا ہے کہ 28 اکٹوبر کو 1931 کو مہنداز کرمچنگالی نے بھارت کے مسلمانوں پہ تیخون دیا تھا کہ ان کی شریعت میں مدابلت نہیں کی جائی کانگریس نے اکٹوبر 1937 میں یہی بات کری نہروں نے اپریل چھے انیس سو سائیٹیس کو یہی بات کری پھر نائنٹین سکسٹی 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 سکسٹرہ مائی کو لوگ سما میں روزباک کے لوگ مینسٹر تھے جناب جی ایس باتھاک صاحب نے یہ کہا میں انگریزی میں پڑھ کے ترجمہ کروں گا کہ پرسنل لاؤس آر مکسٹ اپ دلیجن انہوں نے یہ اس وقت کے پاٹک صاحب خانون کے وزیر تھے مندری تھے انہوں نے لوگ سما میں یہ کہا سترہ مائی نائنٹین سکسٹی سکس کو کہ پرسنل لاؤس مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم یعنی حکومت عوام پر لباو نہیں دان سکتی کہ وہ حکومت کے سوچ کو اپنی مذہب اور کسٹم کو چھوڑ دے یعنی اپنی حکومت کی جو ویوز ہے حکومت کسی کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے مذہب اور اپنے کسٹم کو چھوڑ دے یہی بات آگست انتیس نائنٹین سکسٹی پری کو اس وعہ کے لاؤ منسٹر ایک ایسن نے بھی گئی لوگ سوا کے اندر کھڑے ہو کر دو لاؤ منسٹر نے بات کری تھی اب یہاں پر بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جیسا کہ ابھی یہاں پر ذکر کیا گیا مفتی صاحب نے کہا کہ ہمارے وزیراعظم نے کہا کہ کیسے ایک گھر میں دو خانوں رہ سکتے ہیں میں اس بات پہ اتنا کرتا ہوں کہ بھارت کے باتان منتری سب سے زیادہ پڑے لکھے اور ہم سب خمزہ لکھے مگر بھارت کے باتان منتری کو شاید یہ نہیں مانوں کہ اس ملک میں آج بھی 29 میں ایک ایسا سٹیٹ ہے جہاں پر کرمیلل پروسیڈر ایک ابھی بھی اپلا ہی نہیں ہوتا سی آل بیسی ابھی بھی اپلا ہی نہیں ہوتا اس ملک میں آج بھی ایسے عوانی ہے کہ مختی اسماعیل صاحب مالگاؤں سے نکل کر ارنانچل پردیش نہیں جا سکتے جب تک کہ ان کو پرمیٹ نہیں دیا جاتا ہمارے وطن عزیز میں یہ بھی خانون ہے کہ کوئی بھی ارنانباد سے اٹھ کر ہیمانچل پردیش کی اگری کلچر زمین نہیں رہی سکتا ہمارے ملک پر ہم نے یہ خانون بنا جا رہے کہ اگر کوئی بڑا ملٹی نیشنل کمپنی ہوگا تو وہ اگر ان کسی کمپنیز میں کانٹریکٹ پر اختلافات ہوگے تو ہم اس کا فیصلہ آرمیٹریشن کے ذریعے سنگاپور میں کریں گے یہ ہم نے خانونی سہورت دی کہ جب دو کمپنیز میں جھگڑا ہوگا تو ہم اس کا فیصلہ سنگاپور میں کریں گے اب دیش کے پدھان منتری یہ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں ملکو نہیں پتا ہے مگر یہ موجود ہے اور ناغالینڈ اور بیزورم کو تو ہم نے آئین میں 371 کا ذکر کر دیا اچھا پھر یہ بھی آپ لیکھ لیجئے کہ یہ اس موج کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پر مختلف دسم کے لوگ رہتے ہیں یہ بولنا کہ یقصہ سیویل کون جنسن اور آرسیس کی شروع سے ساتھش کریں گی کہ بھارت کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کی مذہبی شناف کو اتم کر دیا جائے اور میں آج آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کھل کر کہنا ہوں کہ بعض اگر ہمارے ذمہ داؤں کو مسلم پر صلی اللہ پورٹ سے افتلافے میں افتلاف رکھیا مگر ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو شریعت اپلیکیشن ایک انیس سو سینٹیس ڈیزلوشن آوٹ میرے جیک نائنٹین تھرٹینائی ہے یہ آپ کو اس بات ادازت دیتا ہے کہ آپ قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی پر گزاریں اگر یہ آپ سے چھیلیا جائے گا تو پھر آپ کا نفسان ہوگا اس میں تو اس لیے اس کو پر صلی اللہ پورٹ سے اگر کسی افتلاف رکھیے مر اس سے اوپر اٹھ کر دیکھئے اس کو ہا اچھا جب آئین بنا جانا رہا تھا جب آئین بن رہا تھا یہ دو دو خانون کو نہیں اٹھا جا گیا انیس سو سینٹیس کا تھرٹینائیٹ کے خانون کو نہیں اٹھا جا گیا تھا آئین بن گیا اور یہ خانون کا حصہ بھی بن گیا تو جو بات امبیکر اور اس قویٹی میں آئین بنانے والوں نے نہیں سوچی آج بھان بھانکی اجنتہ باقی سوچ رہی ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ میں نے شروع سے کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ امبیکر سے بھان سمیدان کو سمننے والا آج تو کوئی پائدہ نہیں ہوا نہ پائدہ ہو یہ ایک بات اب جو اہم بات یہ ہے کہ یہ بولا جاتا ہے کہ دنیا میں کہاں پر ہے دو خانون بتا ہوا تو ہم ان لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں جو بھارت کے لوگوں کو بے اخوب سمجھتے ہیں انگلینڈ میں جائیے آپ پہ پڑا ہو انگلینڈ میں انگلینڈ میں دو کرمنا اللہ ہے سکاٹلینڈ کا ہے گلینڈ کا ہے کہ ہم بھارت مبزور ہو گیا پھر بولتے ہیں یہاں ہی پر تم کو پرسللہ ہے نہیں غلط اور اس میں سری لنکا ہے وہاں پر پرسللہ ہے سری لنکا میں اچھا پھر آپ دنیا میں ایک بہت ایک کارہ میں بتاؤ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اسرائیل میں اسرائیل کے جو اسرائیلی مسلمان ہیں وہاں کے شہری ہیں ان کو پسللنا ہوں ان کا چھا ہے ان کا چلنے کی جانت ہے پھر سنگاپورن میں اب آپ بتائیے پھر یہ بار بار یہ چھوٹ پھیلا جاتا ہے کہ نہیں اس میں بھارت میں ان کی تشتی قرار ہو گئی یہ نہیں ہے اب میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ یونیفارم سیل پورٹ سے سب سے زیادہ اگر تکلیف ہوگی تو ہمارے ہندو بھائیوں کو ہوگی اب وہ کیوں ہوگی میں بتاتا ہوں آپ کو میں خانون کا حوالہ دے کر کیونکہ بہت سی باتیں کہیں گئی ہیں میں خانون کا حوالہ دے کر ہمارے ہندو بھائیوں کو اور بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ سہودت ہی گئی ہے ہندو مہرے جاہت 1955 میں سیکشن 5 سب سیکشن 4 اور سب سیکشن 5 میں اس میں یہ کہا گیا کہ شاہدی ان لوگوں میں نہیں ہوں سکتی جن میں سپنگا ریلیشنشیپ ہوں مگر آگے جا کر کہا گیا however there is an exception carved down if there is a custom or usage یعنی آپ مہنے اگر آپ کے ہندو بھائیوں میں لائے اگر ان کے والد کے ساتھ نسلوں میں اور ماں کی طرف سے پاس نسلوں میں کو رشتہ دارا تو شاہدی نہیں ہوگی مگر اس کا exception دے دیا یعنی اس کا exception ان کو دے دیئے اب آپ یہ exception کھو دیں گے کیونکہ جب uniform civil court اگر آئے گا تو exception کیسا ملے گا آپ کو اگر آپ کا custom ہے تو پھر میرا بھی custom ہے یاد رکھیا تو یہ ارسانیت کیسا ہوگا اگر پہدا کرنا ہے تو کیسا ہوگا یہ آپ کا نفصان ہوگا دوسرا section 7 ہے ceremonies of hindu marriage act کہ آپ اپنی شادی اپنے customary rights کے تہر یعنی آپ کے جو بھائیتی ہیں اس کے تہر آپ کریں UCC آئے گا تو section 7 چلا جائے گا section 29 savings کا clause وہ چلا جائے گا اور section 2 subsection 2 ہے جو scheduled rights کو exempt کرتا ہے یوں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہندو marriage act scheduled drives پر apply ہوگا تو پھر یہ ہمارے scheduled tribes آئیو کا مقصان ہوگا پھر section 3 کا definition ہے جس میں یہ بتا جائے گا rituals ہیں اس کے تحت کریں گے آپ جب uniform civil court لائے جائے گا تو آپ اس چیز سے محروم ہو جائیں گے تم اللہ میں پھر ہندو succession act پھر آ جائیے آپ ہندو succession act یہ کہتا ہے کہ section 5 یہ دیکھئے section 5 آپ news کر دیں گے میں اگر کسی کو ایک state کسی کو دے دی آپ ایک ادمی کو اور اس کا مثال دے جو شاہیر خاندان کے لوگ بھی بیجے پی مدیہ پردیش میں بھائی اور ان کے مرحوب بھائی اور بہنوں میں آج بھی خانون یہ چل رہا نام لوگا تو میری آوالے 6 مجھے سے میں نکاح شروع کریں گے تو اشارہ کافی ہے تو یہ خانون اگر آپ ucc آئے گا جو ہندو سکسیشن آیٹ نائنٹی پیوٹی سکسیش کا سیکشن پائی چلا جائے آپ اور پھر آپ آجائیے سیکشن سکھ دیوولوشن آب انٹرس ٹھن پارسنری پاپٹی یہ بھی خیر ہو جائے گا اس سے نقصان ہمارے ہندو بھائیوں کہ ہوگا کیوں ہوگا کیونکہ جائد ہندو فیملی میں کو پارسنری ہے وہ زیادہ تر میتاکشنا خانون پر مسلمانوں کوئی سمجھ نہیں کی ضرورت ہے ہمارے ہندو بھائیوں میں دو سکول آف تھا دیا بھاکہ میک میتاکشنا ہے اب یہ ہوگا تو پھر یہ میتاکشنا کے سکول آف تھا سے آپ لو محروم ہو جائیں اور پھر ہندو undivided family یعنی اگر کوئی ہمارے ہندو بھائی کوئی سمورت دی گئی سیوہ ہندو بھائیوں کو کہ اگر کوئی بزنس شروع کرے کرمار ہندو undivided family میں ان کو tax سے ریبیٹ ویل ان دو تیچ میں اور اگر UCC آگا تو ہمارے ہندو بھائیوں کو 2015 کا income tax کا یہ record بجاتا ہے کہ 3500 روپی کم کو tax limit ملا اب یہ کسا ہے گا پھر UCC میں ہمارے ہندو بھائیوں کو سوچ پڑے گا پھر آپ آجائیے section 2 ہے سب section 2 ہے section 3 ہے ہندو minority guardianship act ہے section 6 چلا جائے گا section 6 چلا جائے گا ہندو بھائی ر کے تعلق سے پھر ہندو adoption and maintenance act 1956 ہے اس میں ایک بات کہی گئی کہ اگر آپ کسی کو adopt کرنا چاہتے گ گھو لینا چاہتی ہے تو خانوم تو یہ ہے کہ آپ کسی کو گھو لیں جو exemption دیا گیا کہ اگر آپ کا custom ہے کہ وہاں پر کسی کی شادی بھی ہو جاتی تب بھی آپ اس کو گھو لے سکتے ہیں یہ آپ اس سے محروم ہو جائیں گے اور مدرہ سام اچھ زیادہ بھی ہے اگر custom ہے تو آپ لے سکتے آپ اس سے بھی محروم ہو جائیں گے تو یہ بات سمجھ نے کی ضرور ہے اور اگر رس سمجھ رہی ہے کہ ہو جائیں کو نشارہ بنائیں گے تو بھائی سام آپ ہمارے نام پہ کسی اور تنسان کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھئے کہ بات نہیں نکلے گی آج نکل چکی ہے کل بھی نکل گی آپ ہمارے سمجھ بھائی یہاں پر گزر بیٹھے اور اپنی تخریر میں اپنے گروہ کا فرسی شیر پڑھا ہوئے ان کو آپ کو بتانا چاہ رہا سر اس میں آپ کا نقصان ہوگا سمجھوں کا آپ کے پاس 2012 میں آنند ویرز ایک لگا کیا آنند کراچ آپ کو سہولتیں دیگے سکھوں کی تحریب اور آپ کی ایڈنٹیٹی کو بنھارا رنگنے کے لیے اگر UCC آئے گا تو آنند کراچ چلا جائے گا سر آپ سمجھئے اس بات کو میں تو شکر گزار ہوں شربانی گردوار فربندق کمیٹی کا جو نے صاحب اور واضع ارمال میں کہہ گیا کہ UCC کو خبول نہیں کریں گے آنند کراچ جو ہمارے سکھوں کا مذہب حصہ ہے آپ اس سے محروم ہو جائیں گے اچھا ہمارے عیسائی آپ پیچپ صاحب پیٹھے میں آپ کو آپ you will agree with what I am saying کہ ہمارے سکھوں میں ہمارے عیسائی بھائیو میں کئی ڈی کریں گے پھر ان کے لئے ایسا کریں گے UCC آگا سب کے ساب اپنے اپنی تیجیگ کو اپنے اپنے مذہبی رسوات سے محروم کر دیں گے اچھا catholic church میں correct is a reform wrong catholic church makes a distinction between civil and ecclesial law it makes a difference while the law of the land always take precedence is key to the church and the glacial law for instance the property is to marry for men and women یہ ہمارے عیسائی بھائیوں کو بھی تقلیق ہوگی اس سے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کرنے والے ہیں اچھا پھر آپ دوسرا دیکھ لی گئے اب آپ اور ایک پاس سنیے مکھالے میں ایک الگ طریقہ ہے جادات دینے کا نارکیز میں پاس خواہی ایسے ہیں آنیواس ہی ایسے ہیں کہ چھوکی بیٹی کو باپ کی عدد ملتی اب ان کا تو گھر میں کوئی ہے نہیں تو مطلب ہی نہیں کر دو پھر اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے مراخی کمیونٹیز میں مراخہ سے کمبی سے مالی سے بہار سے یہاں پر بھائی کی بیٹی کی شادی بہن کے بیٹی سے ہوتی ہے آپ نکال دیکھیں کہ اس کو بہن آپ اچھا پھر یہ رس قزن شادی ہوتی گونٹ میں ہمارے آدی باسی میں جو پھل سنٹر لینڈیا میں اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جھارکن میں چھوٹا نارکپور تیننسی ایک ہے جو زمین کی حقوق ہے آدی باسوں کی اس کی فضل کرتا ہے ہم اچھا جو بل رہے کہ نارکیز کے جنے آدی باسی ہیں ڈرائی سے اُن کو مستشتہ رکھیں گے مگر جارکن کے آدی باسیوں کا کیا ہو ہے خانون نے زمین کا چھوٹا نارکپور تیننسی آج 1908 کا پھر پھر ایک اور خانون نے پھنچائیز ایکسٹینشن جو شیدیو لے جا 1966 جو سل گورنرز دیتا ہے اور یہ کہتا کہ تم پھنچائیز میں سل گورنرز کرو اور تمہاری جو ریوائی کی گرام سما ہے یعنی پھر ریوائی کچھ چلا ہو جائیں تیسری بات یہ کہ جھارکڑ میں سنتار خوڑانی سٹیننسی آگ ہے 1949 جو جھارکڑ کے سنتاری خوالیوں کی زمین کی پازت کرتا آپ اس سے محروم ہو جائیں گے آپ کو سمجھ نہ کہ نریندر موڈک کہاں سے آ رہے ہیں دکھا تو رہے کہ مسلمان کو سبق سکھائیں گے مار نقصان دیش کہ چمائیت ہوگا جو کام ہمارے بزردوں نے نہیں کیا آپ کرنے جا رہے ہیں تو اسی لیے یقصان سویل کوٹ بھارت کے لیے ٹھیک نہیں اور پھر ہمارے بات مسلمان ہیں جہوریت میں آپ کو رائے اپنے کا پیار جو بھی رائے اپنے کا پیار اور جو لوگ آج درہ اندر موڑی کے اشاعروں پر کدلی بن کر ناچ رہے میں تم کو سرکانی مسلمان مقاب آج 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 کہا فران سنت میں تو ان لوگوں کے لیے علما کار پیئے جواب دینے کے لیے شاہر نے وارشا کار دن کے بارے میں ان غلاموں کا یہ مسلق ہے کہ ناپس ہے کتاب ان غلاموں کا یہ مسلق ہے کہ ناپس ہے کتاب کہ سکاہ کی نہیں غومین کو غلامی کی طریق یہ وہ لوگ ہیں اور کسی شاعر نے جہا پر اچھا کہا خود بدل دے نہیں قرآن کو بدل دیتے وہ ایک درجے کے پخیان حرم بے توفیر یہ وہ رنگ ملیں گی کپڑے ایک رنگ ایک رنگ جمیل بھی مگر ان کا رنگ ان کا دل بھی لے پیسے ملا وہ پہنچ کے بھونے کہ کوئی بات ہی دیکھ ہے میں ان لوگوں سے بھولی سا پر کہنا چاہ رہا ہوں یاد رکھو شریعت راستہ ہے قریقت منزل شریعت پر کوئی کام پرمز نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی کہا کہ میں صوفی زم کو طریقت کو مانتا ہوں تو جنید بغدادی رحمت اللہ نے کیا کہا تھا جنید بغدادی رحمت اللہ نے کہا تھا کہ صوفی وہ ہے جو دنیا میں مر گیا اللہ کے لئے زندہ ہے دنیا میں سرکاری مسلمانوں کا یہ پورے بیٹھے اور انہیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے تم اتنے بڑے بڑے آستانوں سے آتے ہو تم اتنی بڑے بڑے آرلی آستانوں سے آتے مرے پادشاہوں کے محل ویران ہو گئے برباد ہو گئے مگر آستانی آج بھی آ آج ہے کیوں دنیا کو ترک کیا اللہ کی محبت کو سامنے رکھا رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ صلی اللہ سے خونت کر ہم کی سزارہ محبت کی کیونکہ آج دنیا ہم کو یاد رکھتی ہے مگر آج ڈللی کے آپ جائیں گے آراب اللہ نے کچھ پڑے چانی کی بات ہی نہیں ہے کچھ کچھ بھی نہیں ہے میرے دوست آپ کو اگر یہ حکومت کی خوش آمد کرنا ہے کری مگر ایک لائن دائیے ایک لائن دائیے اس سے آگے مت جائی آ اچھا اور ایک بات میں آپ کو بتا کر کیونکہ اثر کا وقت ہونے والا ہے بلکل آپ اچھ وقت نماز ہی میرے یہ دعا کرنا ہے دعا کرنا کہ اللہ زبان میں اور تیز بھی دے اچھا یہ مسلمانوں کو نشانہ بنا دیں ہر ٹی وی پروگرام اب جو ایک سن سن کوٹ کا ہوتا کیا دکھا دے ٹی وی پہ بلکے میں جا رہا ہے دائی نماز بیٹ مسلمان تو بھی میں جا رہا جائداد محصہ نہیں دیا جا رہا ہے میں چالنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں دنیا میں اگر سب سے پہلے کسی نے کسی محیلات کو جائداد محصہ کیا تو وہ حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ہے اسلام نے کہا دو عورت کو جائداد محصہ دو میں مرحب کی پہ دکھاتے بھول گئے یہ جو بچوں کو جو ناسک میں گاڑی سے اتار کر مار دن چنگ کر مار دیا گیا ان کی کمزوری تکلیف یاد نہیں آئی تم کو جن بچوں کو ہیجاب دیں کے جار رہے ان کا ہیجاب کی جاتا ہے وہ تکلیف یاد نہیں آیا آپ کو موسلمان آرے میرے دوست سب چاہیئے ہے اور اور ایک بات کہ مسلمان بھو شادیاں کر دیں بتاؤ کتنے شادیاں کریں بتاؤ جی لکھتے نکال کہ بتاؤ کتنے شادیاں مسلمان کریں کتنے شادیاں ہمارے ہندو بھائی کریں کون کون سے کتنے کریں بتاؤ اچھا جو کریں ہمارے کے ساتھ ان کی جو نہیں رہی تھی اور آپ کو معلوم رکاب ہے گورنمنٹ آف انڈیا کھا یہ آپ اٹھا کر پڑو آپ ایک حریز افوار ہے ٹائمز آف انڈیا جولائی اٹھا وی جولائی دو ہزار آویس کھا حضرت گورن پر جائی بہت ہم کو شوق ہے آپ کھا ریلیجن دین وہاں سے سکھ رہے حضر کے پاس بیٹھ کے نہیں سکھ رہے اس لئے بن چلے نہیں کر تو اٹھا پیس جولائی دو پہ دار آف 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 انڈیا یہ کہتا ہے کہ دو بینیاں 1.9 مسلمان میں ہیں یعنی یہ جو بھریشانی دو بیوی کی ایسی ہماری نہیں ہے دوسروں کے بھی ہے اور ہندو اور مسلمان میں 0.6 کا فرق ہے اب آپ بولیں کہ بھائی اب بتاؤ فرق بتاؤ اس دنوں ایسی مسلمان کی دوسری بیوی رہی اور دوسروں کی دوسری بیوی رہی تو کیا فرق ہے بلکل بنایا مگر کیا یہ سس نہیں ہے کہ ہندو بھائی بنا دی اچھا اوپر سے اور ایک بات دیکھوا جب چائل میرے ہو جاتی ہے میرے ختم نہیں ہوتی وائد ہوتی یہی جو بطار ہے ہم یہ نہیں کہ اس عطار میں کمزور نہیں ہے یقین جہز کی لانت ہے جیسا سب جناب پر ہے یقین ہمارے بہنوں کو بچوں کو عوض اٹھانا ہے جیسا کہ سب جناب پر ہے مگر آپ تو صرف اس بات کی فکر ہے آپ ہماری سناب کو کی چی ہم سے چیتنا چاہتے آپ کچھ نہیں آپ ریزورویشن آپ نہیں دینا چاہتے نہیں مزب کے نام پر نہیں دے مگر مزب سے مزب چھتے کو عدد برانا چاہیے گا ریزورویشن تو بہراشت ہمیں نہیں دیں گے نہیں مزب کے نام پر نہیں دے سکتے مگر ہم مزب کی سناس بھی تم کو دادت بر بنائیں گے کون سی نسان بتائی آپ اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 2000 سے 2019 تک female infant نسائل اگر کسی خاتون کے پیت میں معلوم ہو جائے کہ بیٹی ہے تو 2000 سے لے 2019 تک 86 6% بچیاں missing ہیں یا جو اترہ خیم کی جیتی آبادی ہے خریف اتنی آبادی بچیاں missing ہیں کون زمد آرہ ہے خانون تو ملا دیئے اچھا sex ratio آپ دیکھو مسلمان وں کا دوسرے ریلیجن کے ساتھ سب سے اچھا sex ratio مسلمان وں کا ہے تو یہ چیزیں ہم کو آپ سمجھ دیں کی ضرورت ہے مدیہ پردیش میں ہمارے آدی آسی سہری آدی آسی اکھلے ہوئے ہیں اچھا میں جاؤں گا کہ دیویندر فٹنمیس را مہارش را کے ٹرائیبل ایریا میں جا کے بات کر ایو سی سی شنڈے چلے جائے اب تو 3 1 ہو کے عجید پوار بھی چلے جائے مہارش را کے آدی آسی ایریا میں جا کے بولے ہم لائیں گے دیکھو کیا جزیزہ نکلتا وہ مہارش چھتیز گر میں جا کے بولا بلکشن ہے 3 4 مہینے پہ راجستان کے قوائی ہم یہی بتانا چاہے کہ یہ بھارت کی خوبصورت جس کا ذکر امتیان دلیل صاحب نے کیا یہ خوبصورت ہے بھارت کی بھارت امریکہ میں ایسا ہے کہ امریکہ میں امریکہ میں امریکہ نہیں ہے امریکہ میں ہر اس کانت خانون ہے مگر پھر بھی امریکہ زندگ پر ہے یا اٹھا بھارت کے وزید یاد بھولے گے گھر میں جو خانون کیسا رہیں گے تو یہ بات ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر نہیں سمجھے گے نہیں سمجھے گے تو آپ مل کو کمزور کرنا چاہتے اور پھر کسی ایک ٹی وی چینل پہ بولے کہ ہم ایک سروے کرے آٹھ ہزار اوپتوں کا سروے کرے ارے دیوانے مسلم پر سل چار کرون اسی لاک لوگوں کا سروے اپینین لے سی ڈی میں اکیس لا پرمیشن کو کوئی اکسا زیوی کون نہیں چاہیے اب آپ بتا رہے تو یہ مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کے اس خوبصورتی کو ہمیشہ کے لیے پولوریزم ختم کر کر کے رکھیا جائے بھارت کے وزیر آزم کیا بھولتے کہ ایک بھارت ایک الیکشن ایک بھارت ایک ٹیکس ایک بھارت ایک مذہب ایک بھارت ایک صدا اب حد یہ ہو گئی کہ رکھے انہوں برنے ایک بھارت ایک فرطیلائزر کئیسا پہ فرطیلائزر ہو سکتا ہے میرے بتائی آپ بھولے جا رہے پکے جان رہا جلو میں کیا کیا اور سام میں بتا رہے ملہ جی کو سر مجھے کو ان کو ان کو ہمارے ہندو بھائی بہنوں کو سمجھ نہ پھنے گا کہ آپ کا کتنا بڑا نقصان ہونے جانا ہے آپ کس چیز سے محلوم ہو جائیں گے اور یہ بار بار یہ جو دن چلے ہیں کیا ہوتا بھی ہوتا کیا دین ہتم ہو جاتا رہے دیوانے دین ہتم ہونے کے لئے نے آیا دین صبح حرامت تک رہے گا دنیا اس وقت ختم ہوگی جب کلمہ بھول دیوانا نہیں دے جب دنیا ختم ہوگی مگر میں یہ دین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ملک کی آئین کی دلکاؤ کی آدھی باسی کی کرس چین کی ہندو باسی سب کی بات کر رہا ہوں دیش کے ہیٹ میں بات کر رہا مگر اس کو چین کر دی اب ہمارے میڈیا بھی سنجھ رہوں گے کہ 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 اس کو پکڑ نہیں پکڑ سکتے آپ کہ سے پکڑ دے پکڑ آپ کوئی کی رہا موڈ ہے کنگو کپی رہنگے کنگو کپی رہنگے ملک ہے بھائی ملک چلانا ہے یہ بھارت 130 دور کا دیش ہے اس کو اب تو بھی نوڈل کے ساتھ نہیں چلا سکتے لائے نوڈل خریجے پانپیٹ بنائے اممہ دیکھا ایسا نہیں ہے بھارت یہ 130 دور کا دیش ہے یہ ہمارے خسم کے لوگ ہیں ہمارے خسم کے رن کے لوگ ہیں ہمارے خسم خلاف ملا تھا کہ اس ملک کو ایسا رکھے گے ہم اور میں اپنی بات کو ختم کروں گا اس بات پر دو بات پر ختم کروں گا کہ ہمارا 21 law commission تھا چوہان صاحب چوہان صاحب نے کیا کہا تھا کہ cultural diversity cannot be compromised to the extent that our hurts for uniformity itself becomes a reason for threat to the territorial integrity of the nation جس جوہان صاحب 21 law commission کے chairman جب نے کہا کہ کلچرل جو ڈیور سٹی اسمول کی خوبصورتی ہے اس کو کام فرمائز اس سر تک نہیں کیا جا سکتا uniformity کے نام پر کہ یہ ہمارے بھارت کی ٹیریکٹر ٹیریکٹی کے لیے خطرہ بن جائے یہ سپریم کورٹ کا جب کہنا بی اس جوہان صاحب کہ لیں اور پھر بابا سائی امیت کرنے کہا تھا بابا سائی امیت کرنے یہ کہا تھا بابا سائی امیت کرنے کہا تھا کب کہا تھا امیت بول دو ڈیس سمبر 1948 کو بابا سائی امیت بگر دو ڈیس ڈیس کیا پرسل ان کی طلب پاتا ہے؟ تل بابا سائب آگے کہتے ہیں کہ رسولے کا محبہ کرنے اللہ کی طلب پر پہنچے کے پاسکہ کوئی کے لئے تو فرے کوئی محبہ کرنے اللہ کا شرکم ہے کہ اس کے لئے ایک محبہ کرنے لیمائن ، آج درستہ ہو رہے اٹھا تھا کہ ایف جاندے آپ کی طلب پر رای ہے اور انتبال پر با رای ہے تھا کہ جب آپ کو ایفیشتر ہیں اور اس کے لئے ان کے لئے ان رہے اندیں گے پہنچ دیں گے میں مجھپک کرنے والمجھپ کرنے والمجھپ کرنے والمجھپ کرنے والمزوری کے لئے یہ بابا صاحب نے کہا کہ کوئی بھی حکومت اپنے اختی آراد کو اس طرح سے اگر اس طرح کرے گی کہ مسلمانوں کو پروک کرے کہ وہ روڑوں پر نکل کر آئے ریبلین کرے یہ بابا صاحب امیت کرنے کہا اور کیا کہا بابا صاحب نے I think it would be a mad law if we did so بابا صاحب نے کہا کہ ایسا کوئی کرے گا تو پاگر حکومت ہے یہ بابا صاحب امیت کرنے کہا but that is a matter which relates to the power and not to the power itself یہ بابا صاحب امیت کرنے کہا اب نریندر موڈی جو بابا صاحب امیت کر کا نام دیتے لیتے نہیں سکتے ان کو پڑنا چاہیے یہ یہ آراد سازواروں کو جو چھوٹی محبت کرتے ہیں بابا صاحب سے ان کو پڑنا چاہیے اور یہ جو سیکلیر باٹی ہے چاہو وہ کانگریز ہو راشتروادی ہو ان کو میں پوچھنا چاہو کانگریز باٹی کو گانتی نے اکتو پر اکتو پر نائنٹین تھانٹی بان کو نہیں کہا تھا کیا کانگریز اکتو پر نائنٹین تھانٹی سیمنٹ کو نہیں کہا تھا کیا نہروں نے یہ پرل چھے انیس س سائنٹیس کو نہیں کہا تھا بھولو پھر مو کھولو اور بھول بھول بھولو جو مجھ پر کفتی سمایل پر انتیا جلیل پر داتر اپوار آجری پر الزاہ دکھا جے بھی تیم ارے کہاں رہے تم لوگ آج اونگے بن کے بھائی سے ہو تم شریعت کی باہت کے لیے تمہاری زبان کو جنبیس نقیلت ہے الیکسن آ جائے گا تو قرآن بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو ارے آج بولو نا کل کیا بولو کہ جب ہساک کتاب کا مہدان ہوگا آج بولو بول کے دکھاؤ جاؤ بول اپنی پاکیوں کو مکھ بولو روکو اس چیز کو مگر بیکشن آئے گا نہیں 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 یہ لوگ اور توڑتے ہیں ارے ہم بھارت کے لیے بات کر رہے ہیں ہم کو اس بات کا سمیتھان آٹیکل 25 آٹیکل 44 سے بڑھا ہے آٹیکل 29 آٹیکل 44 سے بڑھا ہے یہ فرنجممنٹل رائٹ ہے مرہا آٹیکل 14 میرا رائٹ ہے مگر یہ لوگ آج بھونگے بن کر رہے ہیں یہ بھیکرین آپ کو ایک آپ کے سامنے انتمام مہیمانِ قوم کے چہرہ سامنے آ رہا الیکشت آیا تو تھٹے نہیں تھٹے نہیں ہمیں میں کوئی زندگی موت کا مامنہ یہ زندگی موت کا نہیں ہے یہ سناب چھیلے رہے میری یہ میری سناب چھیلے رہے اگر تمہارے دلوں میں خران اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو بولو آج آج بولو آج خانوں کی سولت ہمارے پاس ہے اور پھر دوسرا یہ یہ اطراف پاکستان پرائی منسٹر ہو لے پاکستان میں برمان ہو گیا وہ فلا فلا ملک میں پرخواد ہو گیا مریندر موٹی آپ انڈیا کے پرائی منسٹر ہیں یا وہ مسلم کنٹریز کے ہیں آپ میرے کو ان سے کیا کرنا ہے میرے کو ایران سے کیا مطلب میرے کو یو اے ای سے کیا مطلب میرے کو سعودی اریبیا سے کیا مطلب پھر کو مصر سے کیا مطلب پاکستان سے تو مطلب ہی نہیں تھا تو اس لئے ہم نے کمیونیشن پھیری کو ٹکرائے جنان کی بھارت کے مدان کنٹری ہنگی مصار دیتے ہیں بھارت کے مدان کنٹری آپ نہیں جانتے ہیں بھارت دیش میں ہمارے جو مسلم علماء ہے مسلم محدث ہیں مسلمانوں کے جو فقاہ ہیں مسلمانوں کے جو مفسر ہیں دنیا میں ان کے ایسے کوئی سے علماء نہیں ہے جو بھارت میں مگر آپ کو معلوم ہی نہیں اور ان کو نفرت چاہاں بتاتا ہوں ایک پسلنہ بھوٹ اس پسلنہ بھوٹ کے اندر ایک اویسی بھی بیٹھا ہے ایک جو بندی بھی بیٹھا ہے ایک صوفی بھی بیٹھا ہے ایک برلوی بھی بیٹھا ہے ایک تبلیغی بھی بیٹھا ہے ایک میدوی بیٹھا ہے ایک سیاں بیٹھا ہے ایک اہلِ حدیث بیٹھا ہے یہ ان لوگوں کو دھروتا اوہو ایک جگہ پر ان لوگوں کو بکھا دیئے بڑی تکلیف ہوگی ان کو اس بات کی بیاد رکھی آپ اس بات کو اور یہ آسان کام نہیں ہے یہ آسان کام نہیں ہے سب پر اجلا بکھانا ان کو ہوتے سمجھ میں نیادا کہ کیسا ان کو انتشار پیدا کر دینا کیسا ان کو منتشار کر دینا تو یہ بہت بڑی سادش کا حصہ ہے اسی لیے چل باتیں میں آپ کے سامنے بڑی اخلاص کے ساتھ عرص کیا ہوں میں مبارک بات دیتا ہوں اور انگواد کے ہمارے تمام مدلس کے رفعوں کو خانہ بورسے انڈیا دلیل صاحب کو اور ہمارے داکر رفعہ آدری تمام آدھا کے لئے بلدیا کو اور ہمارے تمام سکھ بھائی کو ہمارے آج بشف صاحب کو وہ سماج کے ذمہ داروں کو اور انٹیلیکچنز کو جو آج یہاں پر آئے اور ہم نے یہاں سے اتحاد کا پیغام کیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت کے وزیراعظم اس اتحاد کے پیغام کی عزت کریں گے اکرام کریں گے اس کو حبول کریں گے واہ ہمارے پیغام کی ہے ڈگا շن